پانچ دن کون سے ہے؟ آٹھ تاریخ سے لے کر بارہ کی شام تک آٹھ زلحج کو آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ پانچ دن آٹھ تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد زوال کے وقت سے پہلے پہلے اگر آپ رات میں بھی چلے جائیں کوئی حج نہیں زوال کا وقت آٹھ تاریخ کا ہونے سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر منہ کا میدان ہے وہاں پہنچنا ہے آٹھ تاریخ کو زہر سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے پانچ نمازیں وہاں منہ میں ادا کرنی ہیں زہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن صبح و فجر یہ پانچ نمازیں آپ نے کہاں ادا کرنی ہیں مینا میں اعرام میں ہیں یہ جو آٹھ تاریخ سے پہلی رات ہوتی ہے اس رات میں آج کل تو لوگ چلے جاتے ہیں وہ رات تیاری کی ہوتی ہے لوگ جانور لاتے تھے ان پہ جاتے تھے آج کل تو کاریں ہوتی ہیں بس ہیں موٹریں ان کو چارہ وارہ کے علاقے تیار کیا جاتا تھا خود تیار ہوتے تھے اب وہ لوگ چلے جاتے ہیں رات میں ہی لے جاتے ہیں کیونکہ پچیس لاکھ آدمی دنیا برکہ جمع ہوا ہے تھوڑے سے ٹائم میں نہیں جا سکتا تو وہ رات میں ہی لے جاتے ہیں آپ وہاں پہنچے ہیں اعرام کی حالت میں آپ نے اعرام مکہ سے باندھا تمتو کرنے والوں نے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے اعرام باندھیا حج کا آگئے پانچ نمازیں منامِ ادا کی درمیان میں جتنا وقت ہے آپ نیکی کریں تسبیحات پڑھیں قرآن پڑھیں دعائیں کریں نیکی کریں آرام کرنا چاہیں آرام کریں نو تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد فجر پڑھ لی سورج نکلا ہے اب جائیں عرافات کی طرف یہ ایک میدان ہے مکہ مکرمہ سے نو کلومیٹر ہے اگر کوئی پیدل چلتا ہے تو عرافات جائیں مغرب تک وہاں رہنا ہے آج کل وہ بھی صبح و فجر سے پہلے ہی لے جاتے ہیں اکثر کو اگر نو تاریخ کو آپ عرافات نہیں پہنچے گزرے بھی نہیں تو حج نہیں ہوگا اس کو حج کا سب سے بڑا رکن رکنِ آزم کہا جاتا مغرب کی آزان تک وہاں رہنا ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا اور اثر کی نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کیا میں سمجھا دوں مثلا پانچ بجے زہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور پانچ بج کے ایک منٹ پہ اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو زہر پڑھی ایسے وقت کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے ادھر زہر پوری ہوئی ادھر اثر کا ٹائم شروع ہو گیا اس طرح دو نمازیں جمع کی اس طرح دو نمازیں آواز آئے ذرا زہر والی آئے زہر کا آخری وقت اثر کا پہلا وقت تاکہ دعا کے لیے ٹائم زیادہ ملے باقی ٹائم میں دعا آج کل کیا ہو گیا ہے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے دونوں نمازیں اکھٹی ہیں وہ بھی قصر پڑھ کے چل بھی چھٹی آج کل یہ رواج ہو گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حقائق بتا رہا ہوں مغرب کی ازان وہاں ہو جائے گی کوئی بھی حاجی وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑے گا عرفات میں مغرب کا وقت ہو جائے گا مغرب کا وقت ہو جائے گا کوئی بھی وہاں حاجی مغرب کی نماز اونچی پڑھ لے گا تو پڑی ہوئی بے پڑی ہو جائے گی بجائے سواب کے عطاب ہو سکتا ہے وہاں سے چلنا ہے مزدلفا یہ منہ اور عرفات کے درمیان ایک وادی ہے جس کو قرآن نے مشعر حرام کہا ہے وہاں آنا ہے اور وہاں آ کر پہلے مغرب کی نماز ادا پڑھنی ہے قضا نہیں ادا پڑھنی ہے مغرب کے فرض پڑھنے ہیں پھر عشاء کے فرض پڑھنے ہیں پھر مغرب کی سنتیں پڑھنی ہیں پھر عشاء کی سنتیں پڑھنی ہیں ایسا کیوں کرنا ہے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض لکھ دی گئی ہے وقت مقرر مغرب کا وقت ہے غروبِ آفتا مگر تازہ تازہ حج کیا ہے رکنِ آزم وقوفِ عرفہ ادا کیا ہے ادھر وقوفِ عرفہ ہوا لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی حج مبارک حج مبارک اللہ حج قبول فرمائے مگر کوئی نہیں کہتا ارے تم کیا کر رہے ہو تازہ تازہ حج کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے کوئی نہیں پوچھتا ارے ابھی تازہ تازہ حج کیا ہے آجگر کے پہلی نماز ہی نہیں پڑھ رہا کوئی نہیں پوچھے گا وہاں سے چلیں گے کچھ لوگ پیدل آتے ہیں کچھ موٹر پہ کچھ بسوں میں کوئی ایک گھنٹے میں پہنچتا ہے کوئی دو میں کوئی دھائی میں کوئی تین میں کوئی چار میں کوئی رات کے تین بجے پہنچتا ہے جتنے بجے بھی وہ پہنچے گا وہاں پہنچ کر مزدلفہ میں قضا نہیں مغرب ادا پڑے گا کیونکہ ایسا میرے نبی نے کیا ہے اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے نماز وقت مقررہ میں پڑھنی ہے وقت مقررہ مغرب کا غروبِ آفتاب ہو چکا کوئی نہیں پڑھ رہا پتا چلا قانون قانون اپنی جگہ مگر جو نبی نے کیا ہے اس کے قلاف نہیں ہو سکتا اللہ 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 قرآن کا حکم موجود مگر جیسا نبی نے کیا ہے جو ویسا کرے گا اسی کی قبول ہوگی تو جو نبی کی ادا ہے وہ رب کا قانون ہے میرے نبی کو پہچانو کہتے ہیں جی نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کوئی تمہارا ہوگا جس کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کا نبی جو چاہے اللہ ویسا کرتا ہے اللہ مجبور نہیں ہے پابند نہیں اللہ کو محبت ہے اللہ